ہم اپنے کام کی طرف آتے ہیں ہمارا کیا کام ہے مونوپول انٹینہ ہمیں ڈیزائن کرنا ہے کیس میں کرنا ہے ہمیں 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 کہ آپ نے 3D model بنایا ہے کسی بھی طرح type container ہے وہ wire container ہے وہ patch container ہے وہ loop container ہے کوئی بھی ہے جب آپ نے ایک model بنا لیا اس کے بعد 2nd step کیا ہے boundary assign 3rd step کیا ہے excitation 3rd step میں آپ نے excitation دی 4th step کیا ہے analysis جس کو آپ frequency sweep یا frequency range دیتے ہیں analysis دینا 5th step کیا ہے validate validate check کریں کوئی error تو نہیں ہے صحیح error ہوگا تو simulation نہیں ہوگی warning ہے تو صحیح ہو جاتا ہے warning overlapping کی وجہ سے ہوگی ہے ٹھیک ہے then 6th step ہے analyze odd تو پھر آپ کے پاس یہ 6 steps کو follow کریں گے تو آپ کے پاس complete design simulate ہو جائے گا اور add the end آپ کو result دے گا تو یہ 6 steps کو آپ نے follow کرنا ہے لازمی so ہم ان 6 steps کو اگر ہمیں یاد ہوں گے تو میں اس پوری report کو ایک دفعہ go through کر لیتا ہوں پھر میں اس حصیح report میں کرنا ہے کہ ہم مجھے 3 gigahertz کا monofil antenna design کرنا ہے ٹھیک ہے کون سے frequency ہے 3 gigahertz 3 gigahertz کے لیے وہ آپ کو wire کا diameter بتا رہا ہے کتنا ہے 2 mm اور ساتھ length کتنی lambda by 4 lambda by 4 تو یہ کچھ جو steps ہیں یہ چیز آپ کو clear ہونے چیزیں اسے lambda by 4 lambda ہوگا کتنا 3 gigahertz کے لیے lambda کے لیے وی ریکوڑ دو f lambda lambda c by c is free space wavelength جب c v کی جائے گا c speed of light لیں گے تو آپ کے پاس free space wavelength کتنی بنے گی speed of light جب بھی آپ کو فرمولے میں کوئی ویلی سکر کرتے ہیں تو make sure کہ آپ نے اس کے ایسے ہی یونٹس میں لکھنا ہے اگر پریفکس ہے تو اس کو ایسے ہی ستنیرڈ فرم میں لائک convert دے رہے ٹیک ہے so speed of light 3 10 8 اور آپ کے پاس frequency کتنی ہے 3 10 9 گیگا پریفکس کو میں نے ختم کر کے ایسے یونٹس پر سیکنڈ ہے means time کا رہنسی پروک 1 over t that is frequency so اب آپ نے لیمڈا لائک لکھا c by f c 3 10 8 9 1 10 10 10 10 100 mm lambda کتنا آگیا 100 mm unit 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 mm कی جیگا meter to frequency پر frequency پر number cut جی 100% number کڑی unit unit کیونکہ آپ نے like philis numéricle جب آپ نے enter یا bachelor یا جو اس میں کیے ہوتے تھے بیجرر بیجرر اگر اپنے unit نہیں لکھا تو just number لکھ دیئے تو اس number سے کیا پتے چلے گا یہ کون سی physical quantity ہو کرتا ہے we don't know تو جو unit ہوتا ہے وہ بتاتا ہے سا تو unit میں آپ نے گھڑبر نہیں کرنی سو اسی کے ساتھ ہم نے یہ چیز دیکھے کہ آپ کے پاس lambda 100 mm frequency 3 gig وائر kard 2 mm وائر اس کی length ہو گی ٹھیک ہو گیا the next step کیا کرنا آپ نے اس میں کچھ attributes ہیں جو بتائے ہو ہیں کہ 2D 3D کوئی بھی چیز رکھیں گے تو اس کا آپ نے monopole رکھنا ہے wave port وائر port کر دینا نام دے دے رہے تو آپ کی اپنی choice ہے نام بھی دے 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 ہم کیا کرنے جا رہے ہیں model کے بعد boundary ascension کریں model کی hint ہمیں دے رہے لازمی نہیں آگا اس hint کو follow کریں 001 ہے دوسرے start میں جانا ہے جب ہم wire track کرنی ہے z axis سے اس کی height رکھیں گے x اور y کا starting point وہ 00 origin ہے so یہ starting point ہو جائے گا ہم اس کو positive and active جس dimension میں آپ نے یہ occupy document کرتے ہیں so اب اس کے ساتھ آپ نے boundary assign کرنی ہے boundary assign کرنے کے لئے جہاں پر بھی antenna ہے antenna left right top bottom front bag ہر side سے آپ نے antenna سے lambda y 4 کا gap رکھ ہے lambda y 4 کیا se radiation box like a chamber جو آپ n i chamber کے ہم نے بات کی ہے پھر رہنگ کر دیکھتا ہے وہ گردن کے در کھر تھوڑا سا اور پیچھے ہو جائیں تو ٹھیک ہے ابھی ابھی میں صرف بول رہا ہوں کچھ بتا رہو نا تو خیر ہے بس ٹھیک ہے نا یہ تو اس طرح سے لائک لکس گوڑ بس نا چھوٹے جو چھوٹے چھوٹے تو اب ہمارے پاس کیا ہے باؤنٹیز آسائن کرنے کے باؤنٹیز آسائن کیسے کریں گے جب ایک مونو پول ہوگا وہ ایک پول میں ڈراؤ کرتے یہ سیکنڈ سٹیپ کی میں بات کر ہوں تھرڈ سٹیپ میں آپ نے ایک سائٹ کیا مطلب گراؤن سے پیچ کی طرف آپ نے ایک سائٹیز لائن جس کو انٹیگریشن لائن ہم بولتے ہیں وہ کریں انٹیگریشن لائن کیا کیا پاس دیتی ہے کہ آپ نے نیوٹرل سے فیز کی طرف جان ہے وہ ایرو ہوگا ٹھیک ہے کہاں بھی آپ 2D سلوٹ یا ایک برک یا ایک ریکٹینجل ڈراؤ کریں گے یہ بھی پہلے ہم تین سیپ دیکھ لیتی موڈل باؤنری آسائن اور ایکسائٹیشن یہ ہمارے پاس HFSS اس موڈل لگے سیلنڈر کون سے ہے یہ 3D سیلنڈر ہے اس پہ کلک کریں اب رینڈوم لی آپ یا تو ایک ڈراؤ کر لے لیں اور اس کے بعد اس کی پرپرٹیز میں جا کے یہاں پہ ویری برک سیٹ کریں یا آپ کلک کرنے کے بعد ماؤس کو چھوڑ دیں اور ٹیپ پرس کر کے جو بارٹم میں اپشن آ رہے ہیں یہاں پہ ویلیو سی انزرٹ کرتے ہیں یہ آپ کی چائز ہے اب میں کیا کرتا ہوں میرے لئے یہ زیادہ فیزیبل ہے بجائے اس کے چھوڑے چھوڑے پوائنٹس کو دیکھوں کہ وہاں پہ گڑ بڑ نہ ہو جائے تو میں اس میں رکھتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے مونو پول اس کا نام رکھ لیں مونو اور اس کے ساتھ اس کی پروپرٹیز ہیں یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے زیرو زیرو رکھا ہوئے مطلب اوریجن سے سٹارٹ کی ہے ایکس بھی زیرو وائی بھی زی بھی زی پھر ہمیں اس پلین میں ریڈی زین ہے پھر ثرڈ پلین 3D بنا رہے ہیں تو ثرڈ پلین بھی اس کی ہائیڈ پلین مطلب مطلب ایکس بھی زیرو وائی بھی زی زی اپنے ون رکھ رہے ہیں کیوں ہم اس لئے رکھ رہے ہیں کہ جو زیرو سے ون تک ہے وہ پہ ریکٹینگل براؤ کریں گے جہاں سے ہم اسے ایکسائیٹیشن دیں اور جو گراؤنڈ ہوگا اس کو ہم زیرو والی پلین میں رکھ رہے ہیں اگر آپ ادھر ون نہیں رکھتے زیرو ہی رکھتے ہیں تو جو گراؤنڈ ہوگا وہ اس سے پھر ایک نیجی پہ رکھیں گے اور اس سے نیچے پہ آجائے گا لازمی رکھیں اس سے ہوگا کہ ہم نے جب آپ نے کوئی ایک بنا لیا جب آپ اس کے بعد کوئی ایک پرجیکٹ کی طرف جائیں گے اور اس میں ریپلیکہ یا موڈلنگ کریں گے تو وہاں پہ ایک ایک ویلیوز رکھنے کے بعد اگر مجھ کچھ ایڈیٹ کرنے چینڈ کرنے تو یہ تو ایک سیمپل لیکے بریک ہے جب ہم اس میں کمپلیکس سا سیچر بنائیں گے ایک کو پلاس کیا ایک کو مائنس کیا دو بریکس کو یوریٹ کیا دو کو سبٹیٹ کیا that will be more complex تو بیٹری یہ ہوگا کہ ویلیویر ویلیویر کسی ایک کو چینڈ کرے گا ہماری ویلیوز ہم اگلی لہن میں دیکھیں وہ ایک کونیکل ہورن ہوگا ایک پیرمیٹل ہورن ہوگا ٹیک ہے اس کی ویلیویر گیڈ اب ہم کیا ویلیویر انٹیرا کی بات کر رہے ویلیویر انٹیرا مونو پول مونو پول میں ایک ہی پول ہے اب اسی مونو پول کو سیلنڈر کو آپ بریک ہمارے پاس اس کا ڈائیمیٹر کتنا تھا ٹو ایم ریڈیس کتنا ہوگا ٹھائیپ آپ لوگ کا دماغ ٹھیک ہے ٹھیک 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 ہوگا نا ڈائیمیٹر کھا ٹھیک 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 جب یہاں پہلی بلک ہے تو یہاں پہ یونٹ کو دیکھ لیں یہ چیز لیمڈا بھی فور یا کیا کرتے ہو لیمڈا بھی فور اور لیمڈا کتنا ہے ہنڈرڈ اور لیمڈا بھی فور ٹھنٹی فائیو بجائے اس کے کہ میں ٹھنٹی فائیو لکھوں میں کیا کرتا ہوں ویریبل دیفائن کرتا ہوں اور ویریبل میں اس کو آپ لکھیں لیندھ ٹھیک ہے لیندھ میں میں جا کے اس ریزائن میں چین کرنا پڑتے تو مجھے اس کی اس پروپرڈیز میں اس کو آ کے اوپن کروں گا یہاں پہ پچیس کو چھبیس کروں گا ٹھیک ہے صحیح اور اس کا فائدہ میں ابھی آگے جا کے بتاتا ہوں جب ہم ریزلٹس لیتے ہیں تو اپٹی میٹرکس یا پیرمیٹرک انیلسز کا ایک سیکشن ہوتا ہے وہاں پہ ہم جا کرتے ٹھیک ہے پیرمیٹرکس میں پیرمیٹرک انیلسز میں جا ہم سیمولیشن کرتے اس ویریبل کے تین چار پانچ ویلیوز کے اوپر پہلے سیمولیٹ ہوگا پھر ہوگا وہ پانچ ریزلٹ ایک ایک کلاف ہمیش ہوگے تو ویریبل ڈیفائن کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سو ہمارے پاس یہ مونوپول کی جو ڈیمینشن سے وہ اڈجرسٹ ہوگی ہیں کنٹرول ڈی شارٹ کی ہے اس کو یوز کریں گے تو یہ اڈجرسٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری موڈلی والا پارٹ ہوگیا اس سے نیکس کام کیا ہے باؤنڈری اسائن کرنے کے لئے اسی کے اندر باکس ہے باکس کو ڈراؤ کر کے اسی طرح سے رینڈم لی ویلیوز دے لی ٹھیک ہے اب دونوں میں ایک چیز یاد رکھنی ہے یہ جو مونوپول ہے یہ ریڈیٹر ہے یہ میٹل کا ہونا چاہیے اور میٹریل کو دیکھتے جائیں دونوں ویکیوم ہیں اس مونو کو میں رائٹ کلک کر کے اسائن میٹریل کرتا ہوں تو یہ بن دے گا آپ کے پاس کپر یا پی ایسی بھی آپ لے سکتے پرفیکٹ الیکٹر کنیکٹر ٹھیک ہے تو دونوں میٹریل ڈیفرینشیئڈ ہوگئے یہ چیز کلیر ہوگئے کہ یہ میٹل ہے اور میٹل ریڈیٹر ہے اور آپ کے پاس یہ جو 3D باکس ہے یہ کیا ہے اس کو یہ ویکیوم کا ہوگا ٹھیک ہے اس کو ویکیوم یا ائر تو یہ کمرہ ہے اس کمرے کے بات پر رہے ہیں تو ائر سے ملا لوں گا 50 تو سٹارٹنگ میں ویلیز یہ آپ کے پاس کتنی ہونی چاہیے minus 25 minus نہیں آیا اوکی negative 25 اور پھر کومہ لگائیں پھر negative 25 پھر کومہ لگائیں 25 اب 25 negative میں نہیں جانا یہاں میں z کی جگہ پہ 0 رکھ رہا ہوں کیوں دیکھیں یہاں پہ منو مونو پول سے left پہ x مائنس 25 y مائنس 25 اب آپ نے ویلیوز دینی ہے اس کی x میں کتنی آئی گی x میں 25 ادھر ہے تو 25 ادھر ہے کتنا 50 50 اور اس ادھر ہاں سے y میں کتنا ہوگا اور z میں کتنا ہوگا کیوں اس واکس کو ادھر تو نہیں رکھنا اوپر بھی تو لے جانے ہے x سے 25 سے 50 25 25 25 25 y 25 z 0 سے 50 جو رکھا 25 اس ڈائی مونوپول کی لیندھ ہے اور 25 اوپر خالی رکھنا ہے اس کے اوپر والے ٹاپ کورنر سے لیمڈا بھی فور رکھنا بات کلیر ہوگئی ہے تو یہ آپ کے پاس بن گیا 50 50 50 اس کو اوکی کر لیتے ہیں کنٹرول ڈی شارٹ کی سے آپ اس کو فٹ کر لیں باکس از ٹرانسپیرنٹ نظر آئے ٹھیک ہے کوئی پرابلم سیکنڈ سٹیپ ہو گیا ترد سٹیپ ہمیں کیا کرنا ہے ایکسائیٹیشن میں ابھی ہم نے باکس بنایا اس کو ریڈیشن باونڈری اسائن کرنی ہے جو میں بول رہا ہوں کنٹلی وہ سنی ٹھیک ہے اور یہ جو ابھی بتا رہا ہوں یہ بات پھر آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اس پوری ڈگری کے اندر ان فیوچر جاہے سو یہ آپ کے پاس کیا ہے ہم نے ایک باکس تو بنا لیا باڈیشن اس کو ہمیں باونڈری اسائن کرنی تھی باونڈری اسائن نہیں کی سیکنڈ سپ تمہار رہی تھا اب باونڈری اس کے لئے ہم کریں گے یا تو آپ اس کو کمپلیٹ رائٹ کلک کر کے باونڈری اسائن کر دیں ایک سیمپل سا آپشن کیا ہے کہ اسائن کی طرف جائیں اسائن باونڈری میں ریڈیشن ایک سیمپل سا کام یہ ہے بٹ یہ اس وقت ہوگا جب آپ کے پاس ریڈیشن باکس اور گراؤنڈ پلین ایک ہی پلین میں نہیں ہوگی باس میں جا گراؤنڈ پلین ایک ہی پلین میں نہیں ہوگی اب یہ ہے منو پول میں گراؤنڈ پلین کو یا تو میں الگ سے بناؤ اس وقت کو مائنس 25 نیچے لے جاؤ اور فری میں رکھوں میں کہتا ہوں نہیں نیچے لے جانے کا فائدہ کی اس باکس کی نیچے لیئر کو دراؤنڈ پر آ دیتا اوپر پانچ جو فیس ہیں ان کو کیا کر دیتا ہوں تو وہ کیسے وہ اس طرح سے آپ ایف پریس کریں شورٹ کی ہے ایک فیس ایک فیس کنٹرول پریس کر کے یہ تین فیس ہوگے اب اس کو آپ روٹیٹ کر ایف پریس کریں کنٹرول کلک کریں اسائن باؤنڈری پہ جائیں اور یہ ریڈییشن اور پھر آپ نے اس کو اکی کر دی ریڈیشن باؤنڈری سیکنڈ سپ کمپیٹ ہوگی جو تھرڈ سٹیپ ہے ایکسائیٹیشن تھرڈ سٹیپ ایکسائیٹیشن کے لیے ہمیں چاہیے کیا میں اس کو پہلے ڈیپ پریس کر لیتا ہوں یہ روٹیٹ والی آپ اس ونڈو کو فیٹ بھی کر سکتی ہیں دیکھیں آٹو ہے جو بھی آپ کو لائک کلیرلی نظر ہے تو میں اس کو نیچے پلین دیکھنا چاہ رہا رہا کہ اس کی نیچے والی جو مونوپول ہے وہ اس سے کتنا اون پر اٹھا ہو ہے وہ مجھے کیا بنانی ہے ایک ریکٹینگل جی اب اس والے پارٹ کو آپ زوم کر لیں یہاں پہ جو آپ نے ریکٹینگل ڈراغ کر لیں ٹھیک ہے گراؤن پلین جو ہوگی وہ نیچے والی لیئر ہوگی اور یہاں پہ ایک گیپ ہے گیپ کیا ہے کہ ہمارے پاس ابھی جو کرنٹ مجھے کیا کرنے گراؤن کو مونوپور سے کنیکٹ کرنا ہے اب ایک سوی پلین تو یہ پلین ہے وہ تو اس رہا تو نہیں ہوگی یا تو آپ وائزی کر لیں ٹھیک ہے یا ایک سوی کر لیں تو اس رہا سے پلین بنے گی جو اس کو ٹھیک ہے ہم نے کیا کر لیا وائزی بڑا سی یوں تاکہ ٹھیک ہے یہ رینڈم لی فیلحل میں راک تھا کیونکہ مجھے ایک پوائنٹ سو چیز کلیر نہیں ہو لی تھی تو میں کیا کروں گا اس ہاں سے اس کو آپ نام کر لیں پورٹ نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ چین کر لیں گی ریکٹینگل کون سی تھی جو میں نے کٹ کی تھی ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ ڈیسائن کرتے جائیں اچھا اب آپ کے پاس اس کی ڈیمینشن کیا ہیں دیکھیں سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا مرپس یہ پلین کون سی ہے yz yz میں x کو شیر نہیں x کی ویلیوز آپ کے پاس 0 ٹھیک ہے اب آپ کے پاس x جب 0 ہوگی تو y میں رکھوں گا diameter کتنا ہے 2 radius کتنا ہے 1 اس کا half مذہب میں negative سے start کروں گا تو اس طرح جائے گا 2 distance پہ تب یہ rectangle پوری اس کے نیچے آئے گی cylinder کے نیچے so میں یہاں پہ لے رہا ہوں negative 1 اور پھر common لگائیں ساتھ اور z کتنا ہے 0 کیوں کیونکہ z کی starting plane پہلے ہم نے height رکھے تھی 1 تک لیکن ہم اس کو کہاں سے لے جا رہے ہیں 0 سے لے کے جا کے 1 کی طرف جائیں گے وی منس 1 سے 2 کی طرف آئیں گے اس میں اس کو ok کریں اور یہ rectangle تھی وہ exact dimension پہ پھٹ ہو گیا اس کو میں تھوڑا سا rotate کرتا ہوں جی یہ چیز clear ہے clear ہے کہ نہیں سمجھ آگی بات بست کہ آپ نے یہ rectangle draw کی وہ یہاں پہ ہے یہاں پہ ہی کیوں رکھی ہے اگلے step میں دیکھیں اس کو یہ port ہے اس پورٹ سے ہمارا جو ground face اس کا box اس کو بات face اس کو ground بنانا ہے یہ آپ کے پاس یہ bottom face ہے f press just one اس پہ right click کریں assign excitation پہ wave port sorry excitation میں نہیں conductivity assign boundary finite conductivity use material infinite یہ اب میں کیا کرنے جا رہا infinite میں اس لئے select کروں میں کیونکہ wave port بناؤ دا wave port اور field line وہ plane سے start ہوں جہاں سے integration line کو start کریں گے اگر آپ نے wave port رکھی اور اس کو infinite پارٹ سلیکٹ نہیں کیا تو there will be an error hdf3 کے نام سے کوئی error ہے so جب bhi hdf3 والا error آپ کو hf3 میں نظر آئے تو اس رہا کا مسئلہ ہے سلیکٹ کر لام port یا wave port دے کے infinite select نہیں کر سو اب آپ کی پاس use material میں کیا چاہا رہا ہوں یہ جو نیچے والا ground ہے اب اس کو ground کرنے کے لئے ارث کرتے ہیں تو اس کا سویر یہ ہو گیا کہ میں اس کو کس سے connect کروں گا کوئی material ہوگا کوئی موسیقی اوکی موسیقی 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 باؤنری اسائن ہوگئی ایکسائیٹیشن دینی ایکسائیٹیشن کے لئے میں نے کہا اس ان اسائن پارٹ جب بھی 2D 2D plane ہوگی ریکٹینگل ہوگی تو اس کو آپ نے باؤنری اسائن کرنی ہے ٹھیک ہے یا ایکسائیٹیشن دین یا کنڈکٹیوڈی اسائن کرنی ہے اسائن کرنی ہے کوئی چیز لیکن جو 3D material اس کو کیا اسائن کرنی ہے material اسائن کرنی یہ صرف حفظ کرنی ہے یہ جو ہم نے باؤکس بنائی ہے ویکیون باؤکس یہ صرف حفظ مہین چیز ٹی میں جب آپ فریکوینسی دیں گے تو وہ باؤکس آٹھو خود ہی اڈیجس کر لیتے ٹھیک ہے سو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو excitation wave port یہ none پہ کلک کریں گے تو integration line کہاں سے ground سے اور اس کے center تک یہ ہے ڈیفائن کوئی error نہیں ہے اگر آپ نے کوئی گڑھ بڑھ کی تو یہ ڈیفائن کے bracket میں لکھا ہوگا invalid اگر invalid ہے تو ٹھیک نہیں ہے اس کو آپ دوبارہ سے new integration line پہ کلک کریں اور پھر اسی طرح سے accurate integration line کو draw کریں so next re normalize مطلب ہم کیا کرتے ہیں اس کے جو parts وہ ہیں جو feed line آپ دے رہے ہیں وہ کتنی رکھنی ہے 50 ohm کیوں کیونکہ actual میں ہمارے پاس جو port connect کرتے ہیں اس کی impedance کتنی ہوتی ہے 50 ohm چھیک ہو کی بات impedance کا مطلب کیا ہوا یہاں پہ ہم نے impedance 50 ohm رکھی ہے impedance کس کے خون ہوتی ہے z equal to r plus x j j x چھیک j x کر لیں کوئی ٹھیک ہے آج سے جی ٹھیک ہوگی اب آج تین سٹیپ کمپلیٹ ہوگئے کون سے مرلید ہوگئی باؤنٹیز ورسائن ہوگئی اور excite سٹیپ ہوگئی تو یہ تین سٹیپ ہوگئے ہم اگلے تین سٹیپ کی طرح move کرتے ہیں وہ کون سے ہیں analysis جی یہ ثرد سٹیپ excite ہوگئی ہم analysis setup analysis setup میں frequency دینی ہے frequency میں ایک frequency ہم دیں گے اور پھر range analyze اور post possessing so analyze کے لیے اس section کو آپ expand کریں اس drop down menus میں دیکھیں یہ analysis ہے اس پھر right click کریں add frequency solution setup آپ کس frequency کے لیے بنا رہے ہیں 3 gigahertz کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کو آپ ok کر دیں گے ٹھیک ہے کس frequency کے لیے ہے 3 gigahertz کے لیے ہے ok 3 gigahertz ہے جی ٹھیک ہے setup کے right click کریں گے تو آپ frequency range دینی اب دونوں میں فرق کیا ہے پہلے ہم سنگل frequency لیے range دیں دون میں فرق یہ ہے سنگل frequency آپ ریڈیشن پیٹرل دیتی ہے جو ہم نے باکس کے لیے جس کو ہم نے بنائی اور جو range ہے وہ ہمیں s parameter دیتا s parameter کیا چیز ہوتی ہے s parameter یہ کچھ parameters ہیں جو ہمیں کسی antenna کے reflection or transmission question بتاتے ہیں reflection and transmission question یہ بتاتے ہیں کی جو antenna ہے وہ certain like set of frequency range of frequency کسی band ویڈ operate کر رہے ہے ہمارا cell phone ہے جو cell phone وہ کیا کر رہے ہے تو وہ کیسے operate کر رہے ہے 2G جب آپ call number ڈائل کرتے ہیں اور number ڈائل کس رہا سے جو free space میں signal جاتے ہے کیسے جاتے ہے یہ آواز میں کسی دوسرے کے ساتھ آؤٹس کمینکیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میرا یہ جو data signal ہے جو میری information ہے یہ اس carrier کے اوپر carry ہوگی modulation ہوگی modulation ہونے کے بعد وہ ویڈیشن انالاؤگ میں convert ہوگا modulation ڈیجرل form میں ہوتی پھر یہ انٹینہ اس کو transmit کرے جا تو انٹینہ کا کام کیا ہے صرف analog waves کو transmit اور shoot کرتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائیں کیا انٹینہ دیجل ویڈیشن کو کرتا ہے تو answer کیا ہوگا نہیں کرتا دیجل کو نہیں کرتا صرف analog کو کرتا ہے صرف analog کو کرتا تو کیا مجھے ہیں آپ ڈی آپ ڈی 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 فرقینسی دو تک جائے گے فرقینسی زیادہ ہوئی تو اس کا سائز کم ہوگا تو the relation between wavelength and antenna is directly proposed جی اور آپ کے بس جو antenna کا جو سائز ہے that have inverse relation with what frequency frequency جتنی higher ہوگی اس کا سائز بات کم ہوگا اور frequency جتنی low ہوگی اس کا سائز بات ہوگا that is ریڈار کے ادر ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا چیز ہے سیٹلائٹ بڑے بڑے ہیں سیٹلائٹ بڑے بڑے ہیں تو ground کے اوپر جو ان کے earth station ہیں وہ بھی کافی بڑے ہیں like اس کے antennas ہیں تو we will try کہ آپ اس سمسٹر میں آپ کو کون کا course ہے antennas ڈاکٹر عبدالباسی صاحب وہ پڑھا رہے ہیں اور وہ نیکس سمسٹر میں آپ کو سیٹلائٹ بڑے ہیں اور سیٹلائٹ میں یہاں ہو سکتا ہے اسی course میں we will try to visit the earth station at malach in islamabad ٹھیک ہے جو ہم last year گئے تھے آپ لوگ کے جو سنگیز گئے تھے سر تنڈیانی میں ایک beat ہے تنڈیانی میں وہ pit week station ہے pit week site ہے ٹھیک ہے کب جائے گا وہ جائے گی we are trying ٹھیک ہے تو انشاءاللہ چلی اچھا جی ٹھیک ہے so وہ چیز کلیر ہے کہ ہم نے کیا کیا ایک resonance ایک central frequency دی اس کے اوپر ہمیں radiation pattern ملے گا radiation pattern کس nature کا ہوگا وہ ہم 3D میں دیکھیں گے ٹھیک ہے وہ ہم چیک کرتی ہیں after simulation اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ next کونسا part ہے یہ ہمیں کیا کرنی ہے range دنی اور اس range ہمیں s parameter دیکھیں s parameter ہوتا ہے s1 1 s2 2 s3 3 same port 1 1 shows a port number s2 1 ہوتا ہے transmission constant 1 1 ہوتا ہے reflection 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 کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک curve بنتی ہے ایک well inverted curve curve بنتی ہے اور اس bell میں ہم minus 6 یا minus 10 db کے recording ہم high frequency minus low frequency کا difference لیتے ہیں تو وہ band width ہوتی ہے وہ curve 10 db سے نیچے جا رہی ہوتی ہے that shows a bandwidth وہ bandwidth آتی ہے ہمارے پاس ہم کہتے ہیں ہمارا یہ والا antenna اس frequency range میں operate کر رہے سو antennas کبھی وہی تقریبا کام ہے وہی کام ہوتے ہیں سو اس میں میں range دے رہا ہوں کہاں سے کہاں تک resonance frequency میں رکھی 3 تو 3 سے میں اس کو start میں left or right پہ 2 2 کا gap دے 1 band pass step کیا ہے analyze 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 سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کچھ چیزیں validate ہے validation check کرتے ہیں validation check ہمارے پاس کوئی error تو نہیں ہے no error نہیں دیکھیں اس میں کوئی error نہیں ہے اب ہم جب اس کو analyze all کریں گے یا اس کو simulate کریں گے اور پھر post procession دیکھیں گے اس سے پہلے میں چیز بتا دو ہمیں کیا دیکھنا ہے اس antenna کی دو چیزیں دیکھیں ایک S parameter دیکھنا ہے S parameter کے لئے میں frequency ring دے دی radiation pattern کے لئے میں 3 giga central frequency دی ریڈیشن pattern مجھے نظر کیسے آگا دیکھوں گا اس کے لئے پہلے 4 field کا setup insert کرنا وہ کیسے وہ بات clear ہے اب after simulation میرے پاس کیا ہوگا 3 d radiation pattern بھی نظر آئے گا اور میں اشار ہوں کہ منو پول یا ڈائپول ہوگی ان کا radiation pattern کیا ہوگا omnidirectional بات clear omnidirectional ہوگا تو یہ ہمارا کام تقریبا setup complete ہے اب ہم اس simulation کرتے ہیں یہ ویلیڈیٹ اور یہ analyze ہے پہلے آپ اسے simulator کریں یہ ہمارے پاس lab 2 ہے lab 2 a ٹھیک ہے اس کو save کر لیتے ہیں میرے پاس lab 2 a جو میں اپنی skier carding ہے تو آپ share کروں گا یا کوئی مہربانی کرو ایسا جی analyze کر لی آپ post processing آپ simulation کر رہے ہیں after simulation کے بعد post processing میں یہ 3 4 چیزیں ہیں report generate کر کے ان کے results دیکھیں گے تو results کے لیے میں نے وہ کہتا ہے error 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 کیا ہے HDF3 ٹھیک ہے وہی چیز جو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ error ہوگا کب جب آپ report رکھیں گے تو اب ہم نے کیا گڑڑ بڑ کی ہے اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ لکھا ہو ہے جی port 1 جو آپ نے assign کیا internal face کے ساتھ بولے نہیں hello still only a lot with lumped ports یہ lumped port ہمیں اس کو میرے خیال میں ہے کوئی special قسم کا مسئلہ ہے آپ لوگ کے ساتھ کیا ہے کیا ہے سپیشل قسم کا مسئلہ ہے مجھے لگ ایسے ہے بھئی یار جب آپ port لگا دیں ویو پورٹ یا لم پورٹ دونوں میں فرق کیا ہے فرق کوئی نہیں یہ جب آپ موڈل ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں کسی موڈل میں ویو پورٹ کام کرتے ہے کسی میں لم پورٹ اب پورٹ جو کی سورس ہے جو کی ایسی کرنٹ پروائیڈ کر رہا ہے یا ایسی یا نہیں انسان بنو اس میں ہمارے پاس سورس کیا ہے جنیٹر ہے اور جنیٹر یا وہ اس کو ایکسائٹ کر رہے ہے ایکسی سوال الیکٹرسی پروائیڈ کر رہے ہے ٹھیک ہے سو اس میں پورٹ لگاتے ہیں لامپورٹ اور ویوپورٹ دونوں میں فرق کیا ہے کہ اگر آپ نے سیم لائک آپ کا ڈیزائن ایسا کومپیکٹ ہے اور وہ ڈیزائن کیا ہے وہ کس کے ساتھ اس کی جو گراؤن پلین اور جو فیڈ لائن جو بھی آپ نے رکھی لگانے جا رہے ہیں سیم پلین میں لائک ہوتی جو کہ ہم پہلے دیکھ رہے تھے لاز ویک میں بھی ہم نے ویوپورٹ ایکسائٹیشن والا جو کمپلیٹ لائپ کی تھی یہ اس کی اندر ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کا ریڈیشن باکس کی اندر ہی سب کچھ ہے تو وہاں پہ پہ ٹھیک کریں ٹھیک ہے ابھی اس میں میرے پاس ویپورٹ کا ایرر تھا تو اس کو میں فیلحال فیلسیف سائٹ جہاں پر بھی آ جائے تو اس پر لائپ پورٹ کی تب جا سکتے کوئی رسٹکشن نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں شیٹ میں انسائن تھا انسائن پہ اس پورٹ پر رائٹ کلک کرتا ہوں اور اس میں ایکسائیٹیشن پہ جا کے لم پورٹ نیکس نیو لائن سینٹر گراؤن سے مونو پول پول تک اور فینش کر دیں یہ پورٹ ہماری ایکسائیٹ ہو گیا اس کو میں چیک کرتا ہوں باب اس کو انیلائز آل کریں آفٹر انیلائز چیک در ریزرڈ تو انیلائز کے بعد دیکھتے ہیں کیا ریزرڈ ساتھی اس میں ریڈیشن پیٹرن ایٹ کا جی ایٹ ہے وہ جو ہم نے فار پیل پیٹرن انزرڈ کیا ہو ہے کیوں یار ہر وقت اون منیر موتنگ کرتے ہیں موتنگ مرید مرید ٹھیک ہے منیر ہے نا منیر ہے مرید مرید اچھا ابھی کوئی ارر نہیں ابھی دو ریزرڈ جو ہمیں دیکھ نے تھے ایکس کیوز می سو اب آپ نے کیا کرنے ہے ریزرڈ پہ جانا ہے ریزرڈ پہ رائٹ کلک کریں گے فرسٹ آپشن ہے یہ سیکن سوری آپ نے ریکٹینگلر پلوٹس پہ کلک کرنا ہے اور ہمارے پاس S پیرمیٹر ہے S پیرمیٹر S 1 1 DB نیو ریپورٹ جنریٹ کریں اور یہ جو ہم نے رینج دی تھی اس رینج کی ایکارڈنگ ہمارے یہ ریزرڈ ہے اس میں کچھ سموتھنس نہیں ہے ابرپٹ چینج ہے کیونکہ ہم نے سٹیپ سائز رکھا ہوا تھا وہ زیادہ رکھا تھا کس میں اس انیلیس میں فریکوینسی سویپ میں ہم نے سٹیپ سائز رکھا تھا وہ 0.1 گیگا ہٹ کرتا تو میں اس کو کر رہا 0.01 تو جو کرو ہے وہ 8 سموتھ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا ادھر ہو جانا یار کیا اسے بار بار جی بات کلیر ہے یہاں تک ہم کی بات کی اب بیڈ بیٹ ہم کیسے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے minus 10 minus 10 k according آپ اس پہ کرو مارکر ایڈ کرتے ہیں لو فریکوینسی minus 10 k according ایک یہ point ہے اور دوسرا یہ point ہے تو دونوں کا ڈیفینس آپ یہاں سے دیکھیں 3.05 minus 2.5 یہ کتنا بنتا ہے 4500 یا پتر 500 بنتا ہے میگ ہٹ ٹھیک ہے یہ اس کی bandwidth بات کری ہو گئی ہے سو اب کیا دیکھتے ہیں ریڈیشن پیٹرن کی بات کر ریڈیشن پیٹرن میں آپ نے اس ریزرڈ سیکشن پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور ثرڈ option ہے اس پیٹ پار ساتھ gain total ہے اور ساتھ db یہ تین options select کر کے آپ اس کو کیا کریں گے نیو ریپورٹ جنرئیٹ کریں اب omnidirectional radiation pattern کی آپ کو بات بتائی تھی کہ وہ کمپلیٹ سارا area کور کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا ہے یہ والا جو section ہے یہ اس monopole کا radiation pattern اس طرح سے 3d آگیا ہے کل جب ہم نے کیا تھا اس میں اس ہی model میں ڈیزائن کی تھی اور ground والے پارڈ کو ہم نے infinite finite connectivity assign کی تھے تو یہ جو آپ 3d ایک bun type جو بھی چیز ہے اس کو کیا بولتے ہیں یا donut یا save apple یا جو بھی آپ اور کی ہے تو وہ half plane تک تھا نیچے والی وہ reflector بن گیا تھا اب reflector نہیں ہے ٹھیک ہے بات clear ہو گئی جب ہم ایک antenna کو excite کرتے ہیں تو 3D ہر ایک طرف سے radiation pattern transmit کرتا ہے پوری plane کو cover کرتا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ نے اس کو directional بنانا ہے تو کسی ایک side سے کیا بنا دیں گے کسی ایک side سے کیا لگائیں گے metal لگا دیں گے اس طرف آنے ویرز کو reflect کر گے تو سارا ریڈیس pattern کسی certain direction ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا monopole کمپلیٹ ہوگی اب جو آپ کو variable define کرنے کا بولا تھا تو آپ opti matrix میں جائیں اس پہ right click کریں add parameter میں جائیں ہم نے کیا parameter کہہ radius 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 کی values میں 3 2 3 لے لیتا ہوں اس میں دیکھتا ہوں results for the sake of comparison for the sake of parametric analysis میرے پاس start کی values میں لے لیتا ہوں 0 point 5 stop کر لیتا 1 point 5 اس کو add کریں گے تو 3 curves کی اوپر simulate ہوگا پہلے results ہو لے 0 point 5 پہ 1 پہ 1 پہ 1 پہ ریڈیس کی اوپر results لے گا اب میں اس کو کیا کرتا ہوں again simulate کرتا ہوں پہلے ہمارے پاس 1 کے اوپر results ہیں ان different values کی different values کی ریڈیس کی ریڈیس ریڈیس کی اس simulate کر کے جب میں اس کے S parameter دیکھوں گا یا S11 دیکھوں گا تینوں graph ایک ہی اور تینوں curves ایک graph کے آئیں گی تو تھوڑا ویٹ کرتے ہیں جی simulation ہوگی اب اس کے results دیکھتے ہیں کیسے کہ آپ کے پاس S11 تو پہلے ایک ہی کر ہوتی میں کیا کروں گا results پہ جا کے right click کر کے same اس طرح سے آپ ریکٹنگلر plot پہ جانا ہے اور یہ by default options ہیں ہمیں کرنا یہ ہے اس کی second tab میں جانا ہے جہاں پہ families لکھ ہے families میں ہم نے variable کون سا لیا radius rad اس پہ کلک کریں تو وہ تین options یہ check box selected ہے 0.51 اور 1.5 تو اس کو کہتے ہیں اوکے ہے trace پہ آکے میں new report generate کرتا ہوں تو مجھے ایک ہی graph کے اوپر تین کل شور ٹھیک ہے اچھا جی بات سنیں hello اچھا بحث بولے نہیں آپ کے پاس کیا چیز ہے سناؤ یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں تین curves ہیں جو radius کی تین values دیکھ ہیں ٹھیک ہے اچھا تھوڑا سا نا اس کو wind up کرنے کی طرف جاتے ہیں اوکی اوکی یہاں تا کوئی problem variable اس لئے رکھا تھا ابھی ہم ڈائی پول کی طرف آتے ہیں ڈائی پول میں آپ کے پاس یہ اس لئے دیا ہے کہ parameter analysis میں we want to check کہ اس پہ results کیا ہوں گے ہم frequency کو for the same scenario for the same design ہم نے design size کو کم کر یا زیادہ کر کے کیا کرتے ہیں frequency کو shift کرتے ہیں ٹھیک ہے in that case آیشہ جی یہ آپ کے پاس second second یہ first case آئیس میں آپ نے lab post processing والا ہم نے کام کر لیا ٹھیک ہے next آپ کے پاس کیا ہے dipole antina ہے dipole antina میں آپ نے کیا ہے یہ تھوڑا سی تیوری لکھ ہوئی ہے وہ پڑھ لینی ہے dipole antina کی سی کے اور آپ theoretical اس part project میں بھی آپ کو سر پڑھائیں گے then frequency 3 gigahertz ہے diameter 2 ہے lambda by 4 دو length تھی تو 2 ہوگی lambda by 4 اوپر lambda by 4 نیچے dipole 2 between the field lines clear it so ہمیں اس میں زیادہ اور کوئی کام نہیں کرنا ایک conductor اور define کرنا ہے جو اس کے نیچے آج گا ٹھیک ہے کہاں پہ اس ساری report میں یہ ساری like آپ کو بھیج دیئے report task میں آپ نے کیا کرنا ہے pole 1 ہے pole 1 کو یا تو duplicate کر لیں یا نیا بنا رہے اب آپ کے اپنی چائز ہوگی جی اس پہ آپ کیا کرتے ہیں model پہ آتے ہیں model میں یہ ہمارا model تھا model میں جو ہمارے پاس copper ہے جی یہاں پہ آپ پہلے copper select کر لیں materials کی libraries ہیں اور cylinder پہ جاتا ہوں کیا آپ جو بنانا چاہرے ہیں no like non model کے وہ بات کر رہا تھا کہ آپ جو اب نیا like بنائیں گے model پہلے والے model کے اب یہ non model ہے میں el ری ری دونوں کا سیم ریڈیس ہائیڈ کتنی ہوگی نیگٹیو لیند 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 تھا یا پوری لیند لیند لکھا لکھا لیا سر نہیں ہم نے پسکے کی تھی 0010 تھی 001 تھا نا تو وہ اس کے نیچے 000 پہ 1 مم زی کے اندر آگئی پورٹ آگئی تو اب ہمیں 0 سے نیچے جا رہے ہیں نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ لیند اس کی میں نیگٹیو میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے جی نہیں اس پہ آپ وہ ڈیفائن کریں alien کو ڈیفائن کریں ٹھیک ہے نہیں لیند پورا تھا یہ بھی نہیں تھا تو لکھا کیا تھا اچھا ٹھیک ہے 25 ہے نا ہم اس کو 25 رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اوکی ہو گیا یہ آپ کے پاس اوکی اب اس کی جو ڈیفائن سن نے پورٹ بھی رکھی ہوئی ہے باقی سارا کام کمپلیٹ ہے برٹ برٹ ایشو کیا ہے اس میں اپنے ریڈیشن پیٹرن باکس ہے نیچے پول اس سے باہر ہے ٹھیک ہے بڑا ٹھیک ہے اس کو کنٹرول ڈی پرنس کر کے آپ اس کو دیکھیں اور یہ جو باٹم جو اس کا پول ہے وہ اس سے باہر نکل گیا ٹھیک ہو گیا میں کیا کرتا ہوں اس ریڈیشن باکس کی نیچے والی فیس کو بڑھا دیں زیڈ پہنے زیرو ٹھیک ہے تو آپ کہا سے ریکھیں گے ٹھیک ہے نی نہیں ٹھیک ہے اس کی لیند ہے تو ٹھیک ہے پھر وہ اس سے ہم نے نیچے والے پول کی اس کارنر سے نیچے جانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مائنس ٹھیک ٹھیک اب زی میں ہمارے پاس ادھر کیا ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے ہمیں نہیں رکھ اس کو میں ڈیلیٹ کر ریڈیشن باؤنڈری کو بھی ڈیلیٹ کر پورے باکس کو پورے باکس کو میں نیو باؤنڈری آسائن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس میں گراؤنڈ کی ضرط نہیں ہے کیونکہ دو پول ہیں ٹھیک ہے ایک پول پوسٹی کو شو کرتا ہے ایک نیگیٹیو کو دونوں ایڈ ٹائم جب آپ نے اس کو دے دیا ادھر کدھر آگیا ہوں میں ویکیون اسائن میٹیریل نہیں اسائن باؤنڈری ریڈیشن اینڈ اوکی ہمارا موڈل کمپلیٹ ہے ٹھیک اسی مونو پول والے پارٹ کے اندر ہم نے اس کو ایڈ کیا تو اس سے کیا چیز شہوری ہے کیا ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے ایک اور پول ایڈ کر کے اس کو سیمیلیٹ کرنا ہے سو فریکوینسی سب کچھ کمپلیٹ ہے جس ٹو ویلیڈیٹ اوکی نو انیلائز اب انیلائز کرنے کے لیے یہاں پہ جو ریڈیشن تھا وہ ختم ہو گیا جب آپ موڈل میں چیننگ کرتے ہیں تو انفینیٹ سی فیر جو فارٹ آپ نے ایڈ کیا گیا تھا آپ ایک پھر سے اگین سے ڈراغ کر لیں ڈی اوکی ہے اب ایک اور چیز ہے اپٹی میٹرکس کے اندر میں نے کیا رکھا ہوا ہے تو یہ تین ریزرٹس چاہیے میں چاہیے تو ایک کر میں شروع کریں ایس پیرمیٹر بھی آئیں اور ساتھ ایڈیوشن پیٹرن بھی ہوگا ہم نے دو ایٹیٹال یوز کی ہم ایک ایٹیٹال یوز کریں جب ایس ایس اوپر بھی جا رہا ہم 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 کہ کہ اوپر کے لئے ایٹینا نہیں ہے نیچے کے لئے دوسرا ایٹینا ایک ہی ہے مطلب یوں سمجھے کہ ایک پول ایک ہے دائیں دو پول ہے ایٹینا وہ بھی میٹل ہے وہ بھی میٹل ہے ڈائی پول میں ہم دو ڈیفرنٹ انٹیناز نہیں ہوں گے ٹھیک ہے پول ایک ہی ہوگا آس 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 انٹینہ ہی ہوگا دونوں کو ملال کی تو اب آپ اس کے اوپر ریزرٹ چیک کریں سیم تھوڑے بہت چینج ہے اس ٹھیک ہے تو اس میں ریڈیشن پیٹرن نہیں ہے آپ ریڈیشن پیٹرن پولر پلوٹ اس میں ایڈ کریں ٹھیک ہے یہ 3 ہوتے گین ٹھیک ہے یہ گین نہیں کر لی وہی چیز ہے نا وہی چیز جو ہمارے پر سی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہے گین کتنا ہے 2.7 3 گیگر پر گین کتنا ہے 2.7 گیگر ہوگی کوئی مسئلہ چلے یہ آپ نے